دوست دارے چار یارم تابہ اولاد علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے گوثِ عظم زیرِ سایہ اہر ودی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیرِ شمی جمالِ محمدست حیدر بہارِ بابِ خصالِ محمدست تبکل کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ کرنا تبکل کا مطلب ہوتا ہے اپنے کام کسی کی طرف سونپنا اور وہ اب دوسروں کے کاموں کی نگرانی کرنے والا اسی طرح وقیل ہوتا ہے ہم وقیل کو کہتے ہیں اس کو اپنا کیس سونپ دیتے ہیں تو وہ ہمارے میں بھی لڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ علیہ شانو کے نام حی مقدس میں سے ایک نام الوکیل بھی ہے اور اسی طرح آقا کریم صلوح صلی اللہ علیہ شانو کے نام حی مقدس میں سے بھی آقا کریم کی سکار کی صفات میں سے ایک صفت الوکیل بھی ہے تو اللہ تعالیٰ علیہ شانو نے قرآن باق میں یہ بات ارشاد فرمائی وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَوْلَّهُ جس نے اللہ پر توقل کیا فَهُوَحَسْبُ پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ علیہ شانو کافی اب دوستو سوچنا یہ ہے کیا ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھتے ہیں ہم کچھ بھی نہ کریں ایک راہبانہ زندگی گزارے اگر راہبانہ زندگی گزارنی ہے تو پھر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں ہم بیاء کو دیکھتے ہیں اولیاء کو دیکھتے ہیں انہوں نے تو بڑا بڑا جا کے کام کی ہے باہر جا کے بڑے بڑی دور جا کے بلکہ دوسرے شہروں میں جا کے تجارتیں بھی کی ہیں اگر گھر میں بیٹھنا ہی ساڑھا کچھ کام ہے جنگلوں میں جا کے ہی ساڑھا کچھ کرنا ہے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے شان کبھی یہ بات نہ فرماتے القاسب حبیب اللہ کہ روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے بلکہ سرکار یہ فرما دیتے الراحب حبیب اللہ راہبانیت کرنے والا جو راہب ہے جگلوں میں چلا جائے وہ اللہ کا دوست ہے سرکار نے ایسے تو نہیں فرمائی لیکن آقا کریم سرکار نے یہ بات اشارت فرمائی ہے القاسب حبیب اللہ روزی کمانے والا حلال روزی کمانے والا اللہ کا روز ہے اب توکل کا معنی اگر اس لحاظ سے کیا جائے تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں کے فیصلے کو اور اس کی منشاہ کو قبول کر لینا اور اس کے ساتھ ساتھ سبب اختیار کرنا لیکن مصبب الاسباب پر نگاہ رکھیں سباب اختیار کرنا لیکن مصبب الاسباب پر نگاہ رکھنا ہماری یہ اصل میں چونکہ ہمیں دنیا دار اور دنیا میں گم ہو چکی ہیں اتنا زیادہ کہ ہم دنیا کے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں ہمیں مصبب الاسباب کی پرواہی دیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دکان نانا کھولی تو ہمیں کہاں سے رزق ملے گا میں اگر فلان جگہ پر نہ گیا تو کہاں سے ملے گا حالانکہ یہ نہیں دکان بھی کھولنی ہے کام بھی کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے لیکن اس کو کل نہیں جاننا دکان کو کل نہیں جاننا کل ذات اللہ تعالیٰ جل شان کی یعنی اللہ تعالیٰ جل شان کی ذات پر بھروسہ ضرور رکھنا اور یہی حکم ہے آقا کریم سرکار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا کیونکہ اسباب کا ترق کردینا اس کا نام توقل نہیں ہے اسباب کا ترق کردینا تدویر کا ترق کردینا اس کا نام توقل نہیں ہے بلکہ گھر سے نکل جانا روزی کمانے کیلئے آقا کریم سرکار کا فرمانے پاک ہے سرکار نے شاہ رومایا اگر تم نے ایسے توقل کیا اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کیا جیسے جانوروں نے کیا ہے جیسے جانوروں نے چرند پرند نے کیا ہے کہ وہ گھر سے علی صبح نکلتے ہیں اور سارا دن وہ تیراش کرتے رہتے ہیں رزق کو اور جب شام ہوتی ہے تو واپس اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے جب وہ لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کا مطلب توقع کا ہمیں یہ پتا چلا کہ توقع یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہنا یا جنگلوں میں چلے جانا محمد بن حمبل رحمت اللہ ایتالالہ آپ سے کسی ایک بندے نے پوچھا کہ جناب میں حجبر جانا چاہتا ہوں حجبر جانا چاہتا ہوں اللہ کی ذات پر توقع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اکیلے جانا چاہتے ہو کہ کافلے کے ساتھ عرض کی ضرور کافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو آپ نے بڑی خوبصورت بات آگے سے فرمائی آپ نے فرمایا پھر لوگوں کی جیبوں پر تھیلوں پر نظر آتے جاؤ گے یقیناً جب تم نے سفر کرنا ہے کہ تمہیں بھوک بھی لگے گی تمہیں یقیناً کپڑوں کی حاجت بھی ہوگی اور بہت سارے معاملات کی تمہیں حاجت بھی ہوگی جب وہ تمہارے پاس نہیں ہوگے تو جو کافلے والے ساتھ ہوگے ان کے تھیلوں پر نظر رکھو گے رمایا یہ کوئی توقع نہیں ہے آقا کینسرکار نے بھی یہ ارشاد پرمایا جب تم حاج کے لیے جاؤ تو زادے راہ اکٹھا کر لو زادے راہ اکٹھا کر لو لیکن اصل بات دوستو یہ ہے کہ زادے راہ پر ہمیشہ اس کوئی مکمل نہ سمجھو سباب کو مکمل نہ سمجھو بلکہ مصبب الاسباب پر نگاہ لکھو اور انبیاء علیہ السلام کی طرف اگر ہم دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ ہی کیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اب بتائیں لگا اللہ کے جو نبی ہیں انبیاء جو ہیں ان کا اللہ کی ذات پر کتنا توقع ہوگی وہ کتنا اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہوں گے کیا ان کو پتا نہیں اللہ ہی دینے والا ہے جو پتھروں میں پہاڑوں میں کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی تو اللہ ہی دیتا ہے ان کو بھی تو اللہ ہی دیتا ہے اور اگر ہم یہ بات دیکھیں دیکھیں زلزلہ زلدان والے جب زلزلہ آیا اور بڑے بڑے بچے اتنے اتنے منوں مٹی میں دب چکے تھے ایک ایک مہینے کے بعد وہ نکلے کتنے کتنے ایک ایک مہے کے بعد وہ باہر نکلے اب ذرا سوچنے والی بات ہے ایک مہا بعد کسی بچے کی رونے کی آواز آئی ہے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی ہے کسی کو پتا جلا یا اور اس کے لیचے تو بچہ ہے انہوں نے کھدائی کی تو بچے کو بائی نکالا اس کو وہاں ریزر کون دیتا اس کو وہاں ریزر کون دیتا تھا دیتا تو اللہ ہی تھا لیکن ہم نے ان ساری باتوں کو مدنظ رکھتے ہو ہم نے یہ نہیں کہنا یاد ان کو بھی تو دیا میں بھی دے گا وہ فرماتے ہیں ایک مندہ جنگل میں چلا گیا اچھا بھلا کماتا تھا ایک بار جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس کی ٹانگیں نہیں ہیں تو وہ بیٹھی گیا وہ شکار نہیں کر سکتی شیر آیا اس نے شکار کیا شکار کرنے کے بعد وہ جو جانور تھا جس کو اس نے تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا اس نے چھوڑ دیا وہ لومڑی پاس تھی وہ رینگتی رینگتی اس کے پاس آئی اس نے کھانا کھا لیا اب اس نے سوچا اس نے سوچا اس کو بھی تو اللہ دے رہا ہے اس لومڑی کو بھی تو اللہ دے ہی رہا ہے اب میں نے بھی کچھ نہیں کرنا میں بھی کچھ نہیں کماؤں گا اب میں بھی اللہ کے سارے میں بھی ہیدھر بیٹھا ہوں اللہ مجھے دے گا بیٹھا تھا بیٹھا تھا سارا دن گزر گیا اب کچھ بھی نہیں اس نے کھایا سارا دن گزرنے کے باوجود اس کو کچھ بھی نہیں ملا ایک بزرگ کا گزر وہاں سے ہوا اس جگہ سے تو بزرگوں نے اس کو دیکھا اس سے پوچھا تو آپ نے بروایا بھئی یہاں کیا کر رہے ہو وہ کہنے لگا جی میں ادھر آیا تھا وہ سارا معاملہ اس نے بتایا کہ میں نے نومنی کو دیکھا شیر نے شکار کیا اور شیر کھا کے تو چھوڑ دیا تو میں نے بھی اللہ کی ذات پر یہی سوچ لیا کہ اب وہ مجھے بھی اللہ دے میں بھی ادھر بیٹھا ہوں بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی بزرگوں نے کہا یار بلکل ٹھیک ہے اللہ ہی دیتا ہے لیکن تم شیر کیوں نہیں بنتے جو دوسروں کو بھی کھلاو تم نومنی بان گئے ہو شیر کیوں نہیں بنتے بزاتے خود بھی شکار کرو دوسروں کو بھی کھلاو تو اللہ تعالیٰ جل شان کے محبوب نے یہی فنمایا جیو اور جینے میں مدد دو بزاتے خود بھی جیو اور دوسروں کو جینے میں مدد بھی دو تو انبیاء علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو انبیاء کا جو عقیدہ ہے اللہ کی ذات پر عام انسانوں سے زیادہ ہے عام انسانوں سے ان کا عقیدہ اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اگر ایسی بات ہوتی تو آپ بھی کچھ نہ کرتے آپ بھی کہتے اللہ پاک مجھے خود ہی دے گا میں کیوں کا مان ہوں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ کسان تھے کاشت کاری کرتے زمین کا سینہ چیرتے تھے اور اب یہ بھی ذرہ سن لیں آپ میں سے بہت سرے لوگ ہوں گے جو کاشت کاری کو بھی جانتے ہوں گے یعنی یہ جو آلوانہ یہ سارے کو جتنے بھی معاملات ہیں یہ بھی جانتے ہوں کسان کرتا کیا ہے پہلے زمین کا سینہ چیرتا ہے پہلے زمین کا سینہ اس کو آگے نہ چیرے جائے جائے نا پہلے زمین کا سینہ چیرتا ہے پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے جب بیج ڈال دیتا ہے تو اس کے اوپر سواگا پھیڑ ہوئی مٹی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے جب مٹی ڈال دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے وہ کر دی جو میرا کام تھا میں نے وہ کر دیا پھر اللہ فرماتا ہے اے بندے تم نے زمین کے اندر بیج رکھنے کے بعد میرے اوپر بروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ جللہ شانو اوپر سے بارش برسا دیتا ہے اور اگر وہ اللہ کی ذات پر بروسہ نہ کرے تو بتائیں ذرا بیج خود با خود نکل سکتا ہے اگر اس کو پانی نہ ملے کسی بھی جگہ سے اگر پانی نہ ملے تو کیا بیج نکلے گا وہ اندر ہی جلد آئے تو اصل بات اللہ کی ذات پر تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کاش کرنے کرتے تھے تو آپ نے تو نہیں کہا کہ نجناب میں بیٹھ جاؤ گا تمہیں خودی مجھے اللہ دے گا اللہ نے اسی بات کو بسند فرمایا حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام آپ لکڑی کا کام کرتے تھے نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے لیکن رب کی ذات پر بروسہ کرتے تھے یا اللہ کام تو لکڑی کا ہی کرتا ہوں لیکن دینے والا تم ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور آکھا کریم صلی اللہ علیہ السلام کی ذاتے والے شان انہوں نے بکڑیاں چنائی ہمارے آقا کریم سرکار نے بھی بکڑیاں چنائی شروع میں تجارت بھی بکڑیاں بھی چنائی تو اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہیں جب ہم اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہیں اور اللہ نے قرآن پاک پر پایا جب تم کسی بات کا کام کا ارادہ کرو تو اللہ کی ذات پر توقع کرو واللہ یحب المتوقعین تو اللہ تعالیٰ جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ان کو بعض وقت بتا دیتا ہوں کہ آپ خود ہی استخارہ کر لیں تو وہ کہتے جی میں نے فلان ایک بندے نے مجھے کہا جی میں نے فلان کام کے مطلق استخارہ کیا تو وہ ٹھیک نہیں آیا بعد میں میں نے اسی کام کے مطلق استخارہ کیا تو وہ ٹھیک آ گیا تو میں نے اس کو کہا بھائی بات سنو استخارے ٹھیک ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب اللہ کی ذات پر توقع کر کے تم قدم اٹھا دو گے تو اللہ بھائی تمہارے لیے رسلِ حسان فرما دے اور جب ہم اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ کے ہم کاروبار کرتے ہیں باہر نکلنے کے لیے کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کچھ بڑا کچھ کر لیا تو وہیں ہم دھوکر کھا جاتے ہیں اور ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں جب ہم یہ عام مثال میں آپ کو جتنا موجودہ دور کی مثال ہے کہ جب ہم آج کل چونکہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ٹریفک کافی زیادہ ہو جاتی تو ٹریفک میں ہم فسے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں اپنی تدابیل سے ہم بزاتے کوئی سوچتے ہیں نہیں اور ادھر سے گزرتا ہوں میں ان سب سے آگے نکلنا ہوں تو وہیں جا کے پس جاتے ہیں اور دوسرے نکل جاتے ہیں ہم وہیں ادھر فسے ہوتے ہیں تو جب ہم اللہ کی ذات پر توقع کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ہیلا ایسا ہیلا کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بھی جائز قرار دیا جاتا ہے تو اللہ ہمارے لئے راستوں کو کھول دیتا ہے تو بس دوستو اتنی ہی بات ہے حضرت آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے بھی اللہ کی ذات پر توقع کرنا ہی سکھایا اور اگر آقا کریم سرکار توقع کرنا نہ سکھاتے تو آقا کریم سرکار کبھی یہ نہ فرماتے کبھی یہ نہ فرماتے کہ جو حلال کمانے والا ہے وہ اللہ کا روز ہے اور آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو علیہ جان نے یہاں تک بھی فرمایا فرمایا تم قسم کھائی آقا کرنے سرکار نے واللدی نفسی بیادی ہی فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لیائیں یا خدا احد کم تم میں سے کوئی ایک بندہ کوئی ایک بندہ اح بلہو اس کے ہاتھ میں رسی ہو اس کے ہاتھ میں رسی ہو فیحتتیبا علا زہری ہی اور پہاڑ پر جا کر لکڑیوں کو کاڑ کے اس کا گٹھا بنا کے اپنی کمر پر رکھے خیر اللہ من این یحتی رجلن فیسعالہ اعتاہو او منعہو آقا کرنے سرکار نے اشارت ہمائے اس سے کہیں بہتر ہے یعنی وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے بعد میں ان کو جا کے فروخت کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ چاہ جائے کہ وہ کسی کے سامنے جا کے ہاتھ بلائے اور چاہے وہ بندہ اس کو دے یا نہ دے وہ بندہ اس کو دے یا نہ دے بدر کی جنگ میں اب بدر کی جنگ وہ جنگ تھی پہلا مارکہ تھا اسلام کا پہلا مارکہ تھا جس میں ایسے سے لوگ شامل تھے جن کے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا جن کے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا اور کئیوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی اور پورے لشکر کے والے سے حفیط لندری نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کی اکاسی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں دو شیر جو انہوں نے اس پورے واقعے میں جو لکھا غزبہ بدر کے والے سے جو اشار لکھے ہیں ان میں دو شیر تو انہوں نے ایسے لگتا ہے جیسے پوری ان کی اکاسی کر دی حفیط لندری فرماتے ہیں تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھے زرہیں اور آٹھ شمشیریں تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھے زرہیں اور آٹھ شمشیریں دو گھوڑے تھے ان پورے لشکر کے پاس تین سو تینا افراد کے پاس دو گھوڑے تھے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کے پاس گھوڑے تھے باقی ستر اونٹ تھے اور پورے لشکر میں تین سو تینا افراد میں چھے افراد ایسے تھے جن کے جسم پر زرہ تھی وہ لڑنے والا جو لباس ہوتا ہے اور پورے لشکر میں آٹھ افراد تھے جن کے پاس تلواریں صرف آٹھ تلوار تھے ان کے پاس دھو گوڑے چھ زرہیں اور آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کے لوگوں کی تقدیریں یعنی ان کے پاس اتنا سازو سمان تو نہیں ہے اور مخالفین کے پاس ہزار کا لشکر یہ تین سو تیرہ افراد ہیں حفیظ جلندری ابو الاسس جفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں نہ تیغو تیر پر تکیہ یعنی تلوار پر تیر پر نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ تھا تم سادھی سی کالی کملی والے پر صرف آقا کریم سرکار کے ساتھ ان کو بروسہ تھا کہ ہمارے ساتھ آقا کریم سرکار موجود ہیں تو سرکار نے حکم فرما دیا بڑے سعبہ ایسے سعبہ تھے جنہوں نے جسم پہ کپڑا بھی نہیں پہنا تھا تیونت بان کے ہی آگئے تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالی جب سرکار وہ صفیں بنا رہے تھے تو سواد رضی اللہ تعالی وہ صحابی تھے جن کے جسم پر کپڑا نہیں تھا تو آقا کریم سرکار صلی اللہ تعالی کی ذاتے والا شان آپ نے جب وہ صفیں سیدھی کرواتے کرواتے تو سرکار کے دستے مبارک میں چھڑی تھی تو سرکار نے چھڑی مار کے ان کو کہا یا سواد سیدھے ہو جاؤ صف میں ہو جاؤ اس طبیح یا سواد اے سواد صف میں ہو جاؤ تو فرماتے ہیں حضرت سواد رضی اللہ تعالی وہ چھڑی جسم پر لگی یہ آپ کے ذوق کے لئے یہ صرف بات سنا رہا ہوں حضرت سواد رضی اللہ تعالی کو جسم پر وہ چھڑی لگی تو فرماتے ہیں سرکار جب آگے جانے لگے تو حضرت سواد رضی اللہ آگے بڑے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے تو مجھے درد ہوئے تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا چاہتا ہوں جب یہ آپ نے یہ بات کہیں تو صحابہ فرماتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں کہ سواد یہ کیا کہہ رہے ہو اس پاک نبی کو کہہ رہے ہو جو دوسروں کو کبھی جس نے تکلیف دی نہیں فرماتے ہیں مختصر کرتا ہوں کہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ وہ مصرر ہے اسی بات پر کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا یہ چھڑی پکڑو اور سواد آ کے بدلہ لے لو عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا تو آپ نے تو زیرہ مبارک بھی پہنی ہوئی ہے اور جسم پاک پر کپڑا بھی ہے تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ ایسے تا نہیں ہوتا تو صحابہ اور تڑپے کہ یہ سواد آج کیا کر رہا ہے فرماتے ہیں سواد آگے بڑے آقا کریم سرکار نے زیرہ مبارک اتاری آقا کریم سرکار نے اپنے جسم مبارک سے اور پتنے ہاتھر سے آقا کریم سرکار نے جب کپڑا اٹھایا حضرت سواد آگے بڑے وارفتگی میں اور سرکار کے پتنے مبارک کا بوسہ لے لیا اور بوسہ لے کے واپس آگئے تو سرکار فرماتے ہیں سواد تم نے یہ کیا کیا عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا ہمارکہ ہے اور ابھی لڑائی لڑنے کے لیے جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا زندہ واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا لیکن میرا اس بات پر ایمان ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے حضور اللہ پاک جللہ شان اس پر دوزک کو حرام کر دیتا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت دے کر صحابہ اس کو کہنے سواد کیا شان ہے یا تمہاری تمہاری کیا شان ہے تو دوستو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھروسے کے ایک اور بات ارز کرو ذرا صحابہ کا یقین دیکھئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے پاس یہ صحابہ بھی آئے حضرت اکاشہ رضی اللہ آنہو آ کے ارز کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا اکاشہ پہلے ہی آٹھ تلواری تھی تم نے ایک اور تلوار ٹوٹ دی اب میں کہاں سے لاؤں یہ نہیں فرمایا اب سرکار کا بھی بروسہ دیکھیں ذرا اللہ کی ذات پر آقا کریم سرکار کے پاس ایک درخت تھا خجور کا درخت تھا آقا کریم سرکار نے اسی کی ٹینی مبارک توڑی تو سرکار نے فرمایا جا اسی سے جا کے لڑھیں جا اسی سے جا کے لڑھیں صحابی نے یہ نہیں کہا جانگ لڑنے جا رہا ہوں میں نے گردنیں اتارنی ہیں تو ٹینی سے بھی گردنیں اترتی ہیں یہ نہیں کہا وہ جانتے تھے سرکار کے دستے اقدس سے یہ مل گئی ہے جب یہ میں اٹھاؤں گا تو صحابی فرماتے ہیں جب میں اٹھاتا تھا تو سر کلم پہلے ہوا ہوتا ہے اور کتنی مدت تک وہ استمبول کے میوزیم میں وہ چھڑی پڑی رہی وہ آقا کریم سرکار کے دی ہوئی تلوار پڑی تھا تو پتہ یہ چلا دوستو کہ آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں والے شان پر بروسہ کرنا یہ بھی یاد رکھیں اب سوچنے والی بات ہے موجود تو تھا توقل اللہ تو میں سرکار کے پر بروسہ کرنے کی بات کر رہا ہوں یہ بات یاد رکھیں آقا کریم سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہی سارا کچھ ہوں آپ نے یہی درس دیا کہ اللہ ہی ذات سارا کچھ ہے آقا کریم سرکار پر بروسہ کرنا اللہ کی ذات پر بروسہ کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جلشان نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا جب تم اس سے محبت کروگے تو میں تمہیں اپنی محبت عطا کر دوں گا جب تم اس کی اطاعت کروگے تو تم نے اس کی اطاعت نہیں کی بلکہ میری اطاعت کی تو تم اللہ کی ذات پر توقل کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بڑا توقل ہے ہمیں اللہ کی ذات اللہ جللشانوں کے ساتھ وہ تعلق بنا نہیں پاتے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے یا اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے یا اللہ مجھے دے دے اور ساتھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے فلاں بندے کو جا کے کہوں گا اب ہاتھوں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں جب ہم نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے دماغ میں دوسرے بندے کا کیوں ذکر آتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہوں ہمارے لئے سبابوں پیدا کر دے تو یہ اس کی میرمانی ہے